بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اس نے اپنے دوست سے کہا یار جو اپنی مسجد کے امام صاحب ہیں مجھے ان کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے کیا تم میری مدد کرو گے دوست نے پوچھا کہ میں اس کام میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں اس نوجوان نے کہا کہ یار میں امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھا کر اس طرح مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کا اچھا خاصا وقت مل جائے گا دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا وہ لڑکا مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا لیکن دوست کے لیے جانے لگا اور روزانہ امام صاحب کو روکتا رہا وہ بیچارے بولے بالے امام مسجد رکھتے رہے اور اس کے سوالوں کے جواب دیتے رہے اسی طرح کئی مہینے گزر گئے ایک دن اس لڑکے کے ضمیر نے اس کو جنجوڑا کہ وہ امام مسجد کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے پھر وہ امام مسجد کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیں امام صاحب نے پوچھا کیوں بھائی کیا ہوا وہ لڑکا کہنے لگا میں آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا تھا بلکہ میں اپنے دوست کی مدد کرتا تھا وہ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آپ جلدی گھر چلے جاتے تھے اس لیے اسے آپ کی بیوی سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا تھا اور میں اس کی مدد کے لیے آپ کو روکے رکھتا تھا اس لڑکے کی بات سن کر امام صاحب مسکرائے اور کہا بھائی بڑی عجیب بات ہے ابھی تک تو میرے ماں باپ نے میری شادی نہیں کی اور آپ میری کس بیوی کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کے دوست کو محبت ہو گئی ہے نہ میری کوئی بہن ہے اور نہ بیوی ہے وہ لڑکا سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ہوا یہ تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا اگر امام صاحب کی شادی نہیں ہوئی تو میرا دوست کس کے پاس ملنے جاتا ہے اس دن اس لڑکے نے امام صاحب سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کا دوست اس کے ہی گھر میں مجود تھا گناہ میں مدد کرنے کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے آج ہمارے بہت سے نوجوان دوست اسی طرح کی بدکاری میں ملوث دوستوں کی محبت کے نام پر مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کی مدد اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر مدد کرنے ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو گناہ میں مدد نہ کرو اور سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اس کی طرف متوجہ کر لے ورنہ یاد رکھو اگر دوسروں کے لیے کمہ کھو دوگے تو خود ہی اس میں گر جاؤ گے یاد رکھو مجھے یادпер کنگنی یادر زیار لاء گناہ